محترم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفر اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی آج آپ سب سٹوڈنٹس کا ویلکم ہے ایک اور لیکچر کے اندر آج کا لیکچر ہمارا فری فل بلوگنگ کورس کا دوسرا لیکچر ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے گوگل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کو اس چیز کا نالج ہوگا کہ آپ ایک جی میل اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اپنی ساری کلاس کو ساتھ لے کے چلتا ہے کیونکہ ایک کلاس کے اندر کچھ لوگ بہت زہین ہوتے ہیں کچھ فاتین ہوتے ہیں اور کچھ میرے جیسے نلائک بھی ہوتے ہیں تو آج کی اس کلاس کے اندر اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ گوگل اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اور تاکہ آنے والے ہمارے لیکچرز آنے والی ہماری کلاس کے اندر جب ہم فری والی سب دومین ویب سائٹ بنائیں گے تو اسی چیز کی ہمیں پڑے گی ضرورت سو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری زفر ٹیک ٹی وی کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب مطرق سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور سب سے پہلے ہم جائیں گے سٹارٹ پٹن پہ اور کلک کریں گے گوگل کروم کو اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے ہم اگر جب بھی کوئی گوگل کی سرورس کو یوز کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ یوٹیوب پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ بلوگر جو کہ گوگل کی ہی سرورس ہے آپ بلوگر میں ایک پری والی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں یا آپ گوگل ٹرائب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ان گوگل کی ساری سرورس میں سے کوئی بھی سرورس جو ہے جب آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس ایک گوگل اکاؤنٹ کا ہونا گوگل اکاؤنٹ بیسیکلی کیا ہے جی میل کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے آج کی ویڈیو لیکچر کے اندر ہم اس چیز کو سیکھیں گے تو ابھی ہم نے گوگل براؤنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے آ چکا ہے سیٹ اپ یور نیو گوگل پروفائل اور اس کو آپ سائن ان پر کریں گے کلک ایسے ہی ہم سائن ان پر کلک کریں گے ہمارے سامنے اوپشن آ جائے گا ای میل اور خون نمبر اگر ہم نے یہاں پہ آر ایڈی ہمارے پاس ایک گوگل اکاؤنٹ ہے تو ہم اس کو یہاں پہ سائن ان کر کے اس کا سرپسز کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس گوگل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کریئیٹ اکاؤنٹ پر کریں گے کلک جب ہم کریئیٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تین آپشنز آتے ہیں فار میسیل فار میچ چائل تو مینج مائی بزنس تو میں یہاں پہ کلک کروں گا فار میسیل تو ابھی گائز ہمارے سامنے ایک پرفارما اوپن ہو چکا ہے جس کے اندر لکھا ہوا آرہا ہے کریئیٹ یور گوگل اکاؤنٹ سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے فرسٹ نیم لائک زفر سیکنڈ نیم پہ جائیں گے لائک لاسٹ نیم تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اکبال اور یہاں پہ آتا ہے آپ کا یوزر نیم یوزر نیم وہ نام ہوگا جو آپ کی ایڈینٹیفیکیشن ہوگا وہ یونیک نام ہوگا اس میں آپ کے پاس ون تو ٹین آپ مینز کہ آپ کوئی بھی جو نمبر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی الپا بٹ اے ٹو زی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ باقی اس کو یونیک نانے کے لیے کچھ نمبر دلگیرہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اپنا یوزر نیم لکھتے ہیں آپ نے اپنے احساب سے لکھنا ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں like زفر ٹیک ٹی وی اوفیشیل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتا ہے کہ آپ password لکھیں password کی آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جیسے کہ بہت سارے students password میں یوز کرتے ہیں 1,2,3,4,5 یا اس سارا سے ایسا password بلکل بھی آپ کا ہرگز نہیں ہونے چاہیے یہ weak password ہوتا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ اس سارا کا اکاؤنٹ آپ کا secure نہیں ہوتا تو کوشش کریں کہ ایک strong password ہو جس کے اندر آپ کے alphabet بھی ہوں آپ کے numeric بھی ہوں اور special character بھی ہو تو ابھی ہم ایک strong password یہاں پہ write کرتے ہیں جی تو ہم نے ایک strong password یہ ہے وہ type کر لیا ہوا ہے ہم یہاں سے show password کر کے اپنے password کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے دونوں password سیم ہوں اس کے بعد کیا کریں گے ہم next پر دیں گے click جیسے ہی ہم next پر click کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک next performer آجاتا ہے verify your number تو یہاں پہ ہم اپنا cell number دیں گے تاکہ اس پہ آنے والے text سے جو google ہے وہ verify کرتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کو تو یہاں پہ میں اپنا cell number جو ہے مطلق سٹوڈنٹس جیسے ہی ہم اپنا cell number ٹائپ کرنے کے بعد اس چیز کو آگے process کریں گے تو ہمارے پاس google کی طرف سے ایک pin آئے گا اور اس six digit کے pin کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا جیسے کہ میرے پاس بھی pin آ چکا ہے اور میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں ٹائپ اور اس کو کر دینا ہے ویریفائی ویریفائی پہ کلک کرنے کے پاس آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی date of birth آپ نے یہاں پہ جو آپ کی accurate جو درست date of birth ہے وہ آپ نے یہاں پہ type کرتے نہیں ہے تو میں یہاں پہ type کرتا ہوں اپنی date of birth اور آپ سب میری date of birth یاد رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ مجھے میری birthday پہ اچھے سے اچھے gifts سند کر سکیں اور wish بھی کر سکیں سو اب میں اس کے بعد کلک کروں گا جینڈر پہ اور یہاں سے میں نے mail کو select کیا اور next پہ کرتے نا ہے click next پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ مزید اس کی کچھ services ہیں آپ ان کو use کرنا چاہتے ہیں then yes otherwise ہم اس کو skip کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس ساری term and conditions کو ہم read کریں تاکہ google کی کیا rules regulations ہیں ایک gmail account کو run کرنے میں ہم اس کو agree کر دیتے ہیں اب ہم google کی جیسا کہ اب ہم google account ready to use ہے اور اب google کی ساری services جتنی بھی چاہے google search google map google play store news google calendar drive google photos even کے جو ہماری requirement ہے جس کے لئے ہم نے یہ account بنایا ہے google کی ایک service ہے blogger free website وہ بھی آم پہ show ہو رہی ہے کہ google کی ان ساری services کو use کر سکتے ہیں آج کے lecture لیکچر یہ پہ کرتے ہیں اختتام اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر تک تک اللہ حافظ